آپ نے ٹیون کیا ہے آکا عشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل آپ اسے سن سکتے ہیں ایف ایم ہنڈر پوائنٹ ون میگا ہرٹس پر سمیں ہوا ہے ایک بچ کر گیارہ منٹ اور نو سیکنڈ اور یہ سمیں ہے کارکرم گیت سوہانے کا میں ہوں آپ کے ساتھ انجو سواگت کرتی ہوں آپ سبھی کا اس کارکرم میں آپ سنتے ہیں گزرز طور کے بہت ہی بہترین اور سمدھر گیت تجلی شروعات کرتی ہوں فلم کابلی والا سے اس کیت کے ساتھ ہے میرے پیارے بطن ہے میرے بچڑے چمن تجھ کے دل خطبان تو ہی میری خار رو تو ہی میری خار رو ہے میرے پیارے بطن ہے میرے بچڑے چمن تجھ کے دل قربان موسیقی تیرے دامن سے جو آئیں تیرے دامن سے جو آئیں ان ہواوں کو سلام چھونوں میں اس زبان کو جس پہ آئے تیرا نام سب سے پیاری صبح تیری سب سے رنگی تیری شام تجھ پہ دل قربان موسیقی ماں کا دل بل پہ کبھی سینے سے لگ جاتا ہے تُو ماں کا دل بل پہ کبھی سینے سے لگ جاتا ہے تُو اور کبھی ننہی سے بیٹی بل پہ یاد آتا ہے تُو جتنا یاد آتا ہے مجھ کو اتنا تڑ پاتا ہے تُو تجھ کے دل قربان تُو ہی میری عارو تُو ہی میری عارو تُو ہی میری جان ہے میرے پیارے بطل ہے میرے بچھڑے چمن تُو تُو جھ کے دل قربان چلی اب شروعات کرتے ہیں فلم 1952 میں پردشت ہوئی جس کا نام تھا آنند مت اور یہ ایک اسٹوریکل ڈراما فلم تھی اسے نردشت کیا تھا ہیمین گپتہ نے اور یہ بانکیم چندری چٹر جی کی اپنیاس آنند مت پر آدھارت تھی جو کی 1882 میں لکھا گیا تھا اور جانتے ہیں نوستو اس فلم میں جو ہندی فلم میں اپنا ڈیبیو کیا پردیپ کمار کی یہ پہلی فلم تھی اور ہیمین کمار نے بتا اور سنگیت کار اس اس فلم میں سنگیت دیا ہندی فلم میں اس سے پہلے وہ بنگالی فلموں میں کام کر چکے تھے اس فلم کے مکھے کلاکر تھے پرتفی راج کپور بھارت بھوشن پردیپ کمار گیت ابالی اور عجیت اس کے گیت بہت مشہور ہوئے تو جلے بہت ہی مشہور گیت کو آپ کو سناتے ہیں جسے کہا ہے لطا مگشگر کے ساتھ ساتھیوں نے موسیقی 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 بندی ماترم 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 موسیقی موسیقی میرے پڑ دیسے یکی یہی ہے نیسانی حقی اگل اور کیسے کی جوانی موسیقی میرے پڑ دیسے یکی یہی ہے نیسانی حقی اگل اور کیسے کی جوانی تھنڈی تھنڈی آہوں کا سلام دے گیا جاتے جاتے میٹھا میٹھا ہم دے گیا کون پر دیسی تیرا دل لے گیا موٹی موٹی اتھیوں میں آنسو دے گیا موٹی موٹی اتھیوں میں آنسو دے گیا موسیقی موسیقی جونڈ رہے تجھے لاکھوں دلوالے کر دے او گھوڑی ذرا آنکھوں سے اجالے موسیقی جونڈ رہے تجھے لاکھوں دلوالے کر دے او گھوڑی ذرا آنکھوں سے اجالے آنکھوں کا اوجالا پر دیسی لے گیا جاتے جاتے مٹھا مٹھا غم دے گیا مون پر دیسی دھیرا دل لے گیا موٹی موٹی اکھیوں میں آنسو دے گیا اس کو بلا دوں سامنے لا دوں کیا مجھے دوگی جو تم سے ملا دوں جو بھی میرے پاس تھا وہ سب لے گیا جاتے جاتے مٹھا مٹھا غم دے گیا کون پر دیسی دھیرا دل لے گیا موٹی موٹی اکھیوں میں آنسو دے گیا اس کو بلا دیسی میرا دل لے گیا جاتے جاتے مٹھا مٹھا غم دے گیا شو میں ان راج کپور کے فلموں کی بات اگر کی جائے تو بہت مشکل ہوتا ہے ان کی فلموں میں سے چنندہ فلم میں چننا جاتے رہو ایک بہت ہی خوفصورت فلم جو ہم تھی ہے ایک گریب کاؤں والے کے اردگرد یعنی راج کپور کے امیت میترا اور شرم بھو میترا نے اس کو نردیشت کیا اور اس کے نرماتہ تھے فلم کے ہیرو یعنی خود راج کپور صاحب یہی فلم بھنگلا بھاشا میں بھی بنائے گئی جس کا نام تھا ایک دن رات رے جس میں راج کپور ہی ہیرو تھے تو چلے آپ کو سناتے ہیں ایسے فلم کا گیت مکیش کی آواز میں سنگیتیا ہے سلل چودری نے زندگی خواب ہے خواب میں جھوٹ کیا اور بھلا سچ ہے کیا زندگی خواب ہے خواب میں جھوٹ کیا اور بھلا سچ ہے کیا سو سچ ہے زندگی خواب ہے دل نے ہم سے جو کہا ہم نے ویسا ہی کیا دل نے ہم سے جو کہا ہم نے ویسا ہی کیا پھر کبھی برسط سے سوچیں گے برا تھا یا بھلا زندگی خواب ہے خواب میں جھوٹ کیا اور بھلا سچ ہے کیا زندگی خواب ہے ایک خطرہ میں کا جب پتھر کے ہوتوں پر پڑا پتھر کے ہوتوں پر پڑا اس کے سینے میں بھی دل بھڑکا یہ اس نے بھی کہا کیا زندگی خواب ہے خواب میں جھوٹ کیا اور بھلا سچ ہے کیا زندگی خواب ہے خواب میں جھوٹ کیا اور بھلا سچ ہے کیا سب سچ ہے کوئی لاکھ کرے چطورائی کرم کا لیکھ مٹے نارے بھائی کرم کا لیکھ مٹے نارے بھائی موسیقی زرہ سمجھو اس کی سچائی رے کرم کا لیکھ مٹے نارے بھائی ابھی جو آپ گیت سن رہے ہیں اسے ہم نے لیا ہے فلم چندی پوجا سے ہی 1957 میں آئی تھی اور اس کو گیا ہے کبھی پردیپ نے اس دنیا میں بھاگ کے آگے چلے نہ کسی کا اپائے کاغد ہو تو سب کوئی بانچیں کرمن بانچا جائے ایک دن اسی قسمت کے کارن بن کو گئے تھے رگو رائی رے کرم کا لیکھ مٹے نارے بھائی کوئی لاکھ کرے چطورائی کرم کا لیکھ مٹے نارے بھائی کرم کا لیکھ مٹے نارے بھائی موسیقی کہے منوہ بھی رج کھوٹا کہے تُو نہ حق روئی اپنا سوچا کبھی نہیں ہوتا بھاگ کرے تو ہو چاہے ہو راجہ چاہے بھکھاری ہو کر سبھی نے یہاں کھائی رے کرم کا لیکھ مٹے نارے بھائی کوئی لاکھ کرے چطورائی کرم کا لیکھ مٹے نارے بھائی کرم کا لیکھ مٹے نارے بھائی موسیقی 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 یہ خیت آتا ہے اسی طرح آتے جاتے ہی یہ سارا جیون جاتا ہے راگ گئی پھر دن آتا ہے اسی طرح آتے جاتے ہی یہ سارا جیون جاتا ہے راگ گئی راگ گئی کتنا بڑا سفر دنیاں کا ایک دو تاریک موسکاتا ہے ایک دو تاریک موسکاتا ہے قدم قدم رکھتا ہی راہی کتنی دور چلا جاتا ہے ایک ایک تنکے تنکے سے ایک ایک تنکے تنکے سے پنچھی کا گھر بن جاتا ہے راہی کتنا بڑا سفر دنیاں کا راہی کتنا بڑا سفر دنیاں کا کبھی اندھیرا کبھی یجالا پھول کھلا پھر مدھاتا ہے کھیلا بچپن ہسی جوانی مگر بڑا پا تڑ پاتا ہے مگر بڑا پا تڑ پاتا ہے کھیلا بچپن ہسی جوانی مگر بڑا پا تڑ پاتا ہے دکھ دکھ کا پییاں چلتا ہے وہی نتیبہ کہلاتا ہے رات دین موسیقا جون چاچا تُم کتنے اچھے تُمہیں پیار کرتے سب بچے جون چاچا تم کتنے ہچے تمہیں پیار کرتے سب بچے ہمیں بتا دو ایسا کام کوئی نہیں کرے بدنا چاچا کیا ہوتی تقدیر چاچا کیا ہوتی تقدیر کیوں ہے فکاری چاچا کیوں ہے کمیر چاچا ہم کو کام نہیں کیوں کام نہیں دیکھ مانگ کر دینے میں کچھ نام نہیں 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 مانگ کر دینے میں کچھ ان دونوں کے علاوہ منہ میں سپورٹڈ کلا کر تھے شیشیکلا لڑتر باوار سلوچ نہ لٹ کر اور تروین بوس اس کے گیت لکھی تھے مجروض سلطان پوری نے اور سنگیت دیا تھا اس فلم کو اس ورش کان فلم فسٹیول میں بھی بھیجا گیا تھا اور اس کے علاوہ فلم فیئر بیسٹ فلم کا وارڈ بیمال رائے کو ملا اور بیسٹ ڈیریکٹر کا وارڈ بھی فلم فیئر کا بیمال رائے کو ملا اس کے علاوہ سبشریشٹ اپنیتری کا وارڈ بھی نوتن کو ملا اور سب سے اچھی کہانی کا وارڈ بھی فلم فیئر وارڈ سبود گھوش کو ملا جب آپ کو سناتے ہیں اس ڈی برمن کی آواز میں اس فلم کا ایک بہت ہی مکھے گیت جو مجھے تو بہت پسند ہے اور یقیناً آپ کو بھی پسند آئے گا باندھو رے سلو میرے نتوا سلو میرے ساتھی رے ہوتا تو پی پل میں ہوتی امر لتا تھیری ہوتا تو پی پل میں ہوتی امر لتا تھیری تیرے گلے مالا بن کے تیری مسل کا پیرے سلو میرے ساتھی رے سلو میرے باندھو رے سلو میرے نتوا سلو میرے ساتھی رے دیا کہے تو ساگر میں خوٹی تری نہ دیا دیا کہے تو ساگر میں خوٹی تری نہ دیا لہر بہر کرتی اپنے تیاں سے مل جاتی رے سلو میرے ساتھی رے سلو میرے باندھو رے سلو میرے نتوا سلو میرے ساتھی رے سلو میرے باندھو رے سلو میرے باندھو رے بھرتے فلم جس کا نام تھا مدر انڈیا اسے محبوب خوندارا لکھا گیا اور نردیشت بھی کیا گیا تھا فلم میں نرگز سنیلدت راجندر کمار اور راج کمار موکھے بھومکاو میں تھے اس سے پہلے محبوب خوند صاحب نے ہی عورت فلم عورت نام سے یہ فلم انیس سو چالیس میں بنائی تھی اور کہا یہ بھی جاتا ہے کہ یہ اس وقت کی سب سے بڑی باکس آفیس ہیٹ رو بھارتے فلموں میں گنی جاتی ہے اور سب سے بہترین فلموں میں بھی آج گنی جاتی ہے اور اس فلم کو راشترے فلم پورسکار سے بھی نوازہ گیا تھا موسیقی مطوالا جیا دولے پیا دھومے گھٹا تھا کرنا ہے تو کر پیار نہ ڈر بیتی عمر آئے گی نا کل ارے پاگل ارے پاگل مطوالا جیا دولے پیا دھومے گھٹا سائے لے پاگل کرنا ہے تو کر پیار نہ ڈر بیتی عمر آئے گی نا کل ارے پاگل ارے پاگل مطوالا جیا آئے رے جیا مرمان بھرا دل ہے بلم تیرے حوالے مرمان بھرا دل ہے بلم تیرے حوالے ساون ہے جوانی پہ لگی دل کی بجھا لے ہس لے زرگالے ساون ہے جوانی پہ لگی دل کی بجھا لے ہس لے زرگالے ناتے میرا من آج سجن خنخنننن بول ریپائل ناتے میرا من آج سجن خنخنننن بول ریپائل کرنا ہے تو کر پیار نگر بھی کی عمر آئے گی نا کر ارے پاگل ارے پاگل دل تیرا دیوانا میری اکھیاں بھی دیوانی کچھ دے دے نشانی ارے کچھ دے دے نشانی دل تیرا دیوانا میری اکھیاں بھی دیوانی ارے کچھ دے دے نشانی دنیا ہے بڑی جادو بھری میری گلی ساتھ میرے جلد دنیا ہے بڑی جادو بھری میری گلی ساتھ میرے جلد کرنا ہے تو کر پیار نگر بھی کی عمر آئے گی نا کر ارے پاگل ارے پاگل متوالا دیا تو کرنا ہے تو کر پیار نگر بھی کی عمر آئے گی نا کر ارے پاگل ارے پاگل متوالا دیا متوالا دیا چپ چپ کھڑے ہو ضرور کوئی بات ہے چپ چپ کھڑے ہو ضرور کوئی بات ہے چپ کھڑے ہو ضرور کوئی بات ہے چپ چپ کھڑے ہو ضرور کوئی بات ہے بیل ملاقات ہے یہ بیل ملاقات ہے بیل ملاقات ہے یہ بیل ملاقات ہے سوجن کی بات پر بسا جو آ گیا صرف اپا بادر گالوں پہ چھا گیا ہو گالوں پہ چھا گیا سوجن کی بات پر بسا جو گیا صرف اپا بادر گالوں پہ چھا گیا ہو گالوں پہ چھا گیا ابھی ابھی دن تھا ابھی ابھی رات ہے ابھی ابھی دن تھا ابھی ابھی رات ہے بیل ملاقات ہے یہ بیل ملاقات ہے چپ چپ کھڑے ہو ضرور کوئی بات ہے چپ چپ کھڑے ہو ضرور کوئی بات ہے بیل ملاقات ہے یہ بیل ملاقات ہے بیل ملاقات ہے یہ بیل ملاقات ہے بیل ملاقات میں بات ایسے ہو گئی راجہ پھک ہو گیا سا رانی پھک ہو گئی رانی پھک ہو گئی پہلی ملاقات ہے یہ پہلی ملاقات ہے چھپو چھپو کھڑے ہو ضرور کوئی بات ہے اب جو اپنی گیت سنا اسے ہم نے لیا تھا فلم بڑی بہن سے یہ فلم 1949 میں پرتیشت ہوئی تھی اس گیت کو گایا تھا لطا اور پریم لطا نے اور اس کا سنگیت یہ تھا حسن لال بھگت رام نے چلے اب سناتے ہیں آپ کو ہیمت کمار کی سنگیت نردیشن میں رفیقی آواز میں جاکرتی فلم سے یہ گیت ہم لائے ہیں تو خان سے کشتی نکال کے ہم لائے ہیں تو خان سے کشتی نکال کے ہم لائے ہیں تو خان سے کشتی نکال کے اس دیش کو رکھنا میرے بچوں تنبال کے تم ہی بھاوشہ ہو میرے بھارت وشال کے اس دیش کو رکھنا میرے بچوں تنبال کے ہم لائے ہیں تو خان سے کشتی نکال کے اس دیش کو رکھنا میرے بچوں تنبال کے دیکھو کہیں برباد نہ ہوگے یہ بغیچا دیکھو کہیں برباد نہ ہوگے یہ بغیچا اس کو ہردے کے خون سے باپون ہے سیچا رکھا ہے یہ چراغ شہیدوں نے بال کے اس دیش کو رکھنا میرے بچوں تنبال کے ہم لائے ہیں تو خان سے کشتی نکال کے اس دیش کو رکھنا میرے بچوں تنبال کے دنیا کے دعوں پینچ سے رکھنا نہ واشتا دنیا کے دعوں پینچ سے رکھنا نہ واشتا مندل تمہاری دور ہے لمبا ہے راشتہ ڈھٹکا نہ دے کوئی تمہیں دھوکے میں ڈال کے اس دیش کو رکھنا میرے بچوں تنبال کے ہم لائے ہیں تو خان سے کشتی نکال کے اس دیش کو رکھنا میرے بچوں تنبال کے دوستو ایک آرکن کا آخری گیت ہے اور ابھی ہوں گے انگریزی اور ہندی میں سمچار دو بچ کر دس منٹ پر ہم تم ساتھ ساتھ لے کر ایک بار پھر آپ کے ساتھ رہیں گے سنتے رہیے آکا عشوانی ڈلی کا ایف ایم گولڈ چینل ہنڈر پوائنٹ پوائنٹ میگا ہرٹس پر اے ٹم بموں کے دور پہ ایٹھی ہے یہ دنیا بارود کے ایک ڈھیر پہ بیٹھی ہے یہ دنیا تم ہر قدم اٹھانا ذرا دیکھ بھال کے اس دیش کو رکھنا میرے بچوں تنبال کے ہم لائے ہیں دوبان سے کشتی نکال کے جس دیش کو رکھنا میرے بچوں تنبال